بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی غزائیں ہیں جن میں اومیگا تھری پایا جاتا ہے اس پہلی والی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بارے میں میں اپنی دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو جیسے آج ہم بات کرتے ہیں کہ اومیگا تھری کن لوگوں کے لیے ضروری ہے تو دوستو اومیگا تھری ان افراد کے لیے بہت ضروری ہے جن کے چہرے پر کیل مہا سے دانے وغیرہ جلد پر خوشکی ظاہر ہو اور یاداشت متاثر ہو چکی ہو کسی بھی کام کے کرنے کا ارادہ کرے اور بعد میں بھول جائے بہت زیادہ ٹریس انزائیٹی اور ڈپریشن ہو جوڑوں میں درد رہتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ جسم میں انفلومیشن یعنی کہ جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو اومیگا تھری ہمارے بوڈی کو مینٹین رکھتا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں کھانے کی صحیح آویرنس نہ ہونے کی وجہ سے عموماً اومیگا تھری کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی غزاؤں میں اومیگا تھری پائے جاتا ہے ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں ان میں تین طرح کے مایکرو نیوٹن پائے جاتے ہیں نمبر ایک پروٹین نمبر دو فیٹس نمبر تین کاربو ہائٹریٹس ان تینوں میں فیٹس تین طرح کا ہوتا ہے پولی سیچوریٹڈ فیٹس انسیچوریٹڈ فیٹس اور مونو سیچوریٹڈ فیٹس ان تینوں میں جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتا ہے یہی فیٹس اومیگا تھری اور اومیگا سکس میں بدل جاتا ہے ویسے تو اومیگا تھری اور اومیگا سکس دونوں ہی ہمارے دماغ کے نشنوما کے لئے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کا برابر موجود ہونا ہی ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہے اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جسم میں اگر ایک اومیگا سکس ہو تو ایک اومیگا تھری کا ہونا لازمی ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم چار اومیگا سکس کی مقابلے میں ایک اومیگا تھری کا ہونا ضروری ہے ہمارے جسم میں پندرہ اومیگا سکس کے مقابلے میں بڑی مشکل سے ایک اومیگا تھری ہی بن پاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لئے بہت کم ہے دوستو اس میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا تناسب لازمی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اومیگا 6 کن غزاؤں میں موجود ہوتا ہے تو دوستو اومیگا 6 کے لیے گوشت پنیر انڈا چکن دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں کوکنگ آئل اور سویا پروڈکٹ کا ہونا لازمی ہیں اومیگا 6 کی مقدار ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ آخروٹ، تلسی کے بیج، تخم ملنگا اور سائمن مچھلی کے دو چار قسم ہیں جن میں اومیگا 3 کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا تناسب ہونا لازمی ہے یعنی چار اومیگا 6 کے مقابلے میں ایک اومیگا 3 کا ہونا ضروری ہے اگر یہ تناسب ہمارے جسم میں نہ ہوگا تو کیل مہا سے خوشک جلد، جوڑوں کا درد، ازلات کا درد کرنا، ذینی کمزوری کا عارضہ ہونے کا خطرہ لازمی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ان سے پیش ہو سکتی ہیں یا جو عارضے یا جس کو آپ وہ سمجھے کہ ایک کمزوری یا علامات کی نظر سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو جن لوگوں میں اس کی کمی ہوگی انہیں پڑھائی یا کسی بھی کام کو فوکس کرنے میں کافی دکت پیش آئے گی ہر وقت ڈپریشن، ٹینشن کا ہونا، سر میں درد اور چکروں کا آنا، نظر دھندلا جانا جسم میں اومیگا تھری کی کمی کا اشارہ ہو سکتا ہے دوستو اگر ہم غزاؤں کے استعمال سے اومیگا تھری حاصل کریں تو جتنا زیادہ ہمارے جسم کو اس کی مقدار ملے تو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہوگا اور اگر ہم سپلیمنٹ یا ایلوپیتی میڈیسن یوز کرتے ہوئے اس کمی کو پورا کریں گے یا اس کی کوشش کریں گے تو اس کے برعکس نقصانات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے قدرت کی پیدا کردہ غزاؤں سے حاصل کردہ توانائی اگر زیادہ ہو بھی جائے تو ان کا نقصان جسم پر نہیں ہوتا جبکہ مسنوئی چیزوں سے حاصل کردہ توانائی نقصان دے ہوتی ہے جو کہ آج کل کے سائنس نے ثابت کر دیا ہے دوستو ایک عام آدمی کو ایل اے ای پی اے اور ڈی اے چے ملا کر کم از کم سات سو سے آٹھ سو میلی گرام تک اومیگا تھری کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ کسی جم میں ورزش یا بہت زیادہ محنت مشکت والا کام کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک ہزار میلی گرام اومیگا تھری کی ہر حال میں ضرورت ہے جس میں پانچ سو سے چھ سو میلی گرام ای پی اے اور تین سو سے چار سو میلی گرام ڈی اے چے ضرور ہونا چاہیے سپلیمنٹ کی سیرپ یا گولیاں ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ قدرتی غزاؤں کو استعمال کریں کیونکہ اس کے مقدار سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لو بلڈ پریشر سانس لینے میں دشواری اور چوٹ لگنے پر خون نہ رکنے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو چیز ہم قدرتی غزاؤں سے حاصل کریں گے اس میں ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ قدرت نے ایک ایسا نظام برابر کر دیا ہے کہ اس بارے میں آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں چاہے اس کی مقدار جسم میں جتنی بھی زیادہ ہو وہ جسم اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے برعکس اس کے کہ ہم جو سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ کیمیکل کے ثرو سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ میں بلڈ پریشر کا لو رہنا اور سانس کی تنگی کا مسئلہ پیش آنا لازم و ملزوم ہوتا ہے تو دوستو جن لوگوں کو یہ مسائل در پیش ہوں تو سب سے پہلے وہ لوگ اپنے مالج سے مشورہ ضرور کر لیں اس کمی کو پورا کرنے سے پہلے دوستو یہ تمام جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اویرنس کے لیے آپ لوگوں کے صحت کے لیے کہ جو بہت سے ایسے دوست ہیں وہ باز مسائل میں گرے ہوئے ہیں جن کا ختم کرنا لازم و ملزوم ہے اور آپ کو ایک آگاہی دینی ہے تاکہ آپ اپنی صحت کا بہتر خیال کر سکیں اور آنے والے دور میں آپ اس کا از خود تدارک کر سکیں دوستو یہ ویڈیو میں ایک نگنیتی کے احساس سے آپ لوگوں کی پیش کر رہا ہوں تو جن دوستوں انہیں استفادہ کرنا ہے اور جو کر چکے ہیں تو لازمی ہے ان سے میرا ایک ہمدردانہ ایک ریکویسٹ سمجھیں کہ وہ اپنے دوستوں عزیز قریب لوگوں اور ضرورت مند لوگوں تک یہ اویرنس پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں قدرت نے اس دنیا میں بہت ہی انمول جڑیوٹیاں پیدا کی ہیں اور بہت ایسی غزائے ہیں جن کو ہم مستقل اگر استعمال کریں ایک ترتیب سے تو ہمیں یہ کمی کبھی بھی نہ پیش آئے اور غریب غربہ لوگوں کے لئے اللہ پاک نے بہت سی ایسی جڑیوٹیاں پیدا کی ہیں جو کم خرچ و بالا نشین کے اصول پر ہمارے استعمال میں اگر رہیں اللہ ہمیں بہت زیادہ باگ دوڑ کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے نعم البدل میں جیسے تلسی ہے اللہ پاک نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے شہد ہے اگر اس کا بھی کسی کو وصل نہ پہنچے تو اس کے متبادل ایسی چیزیں ہیں جو کم خرچ ہیں ہم اگر ریگولر اپنے استعمال میں رکھیں تو ہمیں ایسی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا تو سر دست دوستو اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب دوستوں نے نہیں کیا نہیں آنے والوں نے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو دبائیں اور آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری جو بھی ویڈیو میں اپلوٹ کروں وہ ان تک بہ آسانی پہنچ سکے والسلام